اسلام علیکم دوستو وسیم راجبوت ایڈوکیٹ ہائی کوٹ حاضر خدمت ہے آج کا جو قانونی رہنمائی کے لیے جو ٹوپک ہے جو لیکچر ہے وہ ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے بیان نزا تو اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور چینل میں بالکل سامنے ایک بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ لازمی کلک کریں جیسے ادھر سے ویڈیو قانونی رہنمائی کے لیے جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی تاکہ آپ تک فوری طور پر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی میرے سے قانونی رہنمائی قانونی ہیلپ ہو سکے میں دوستوں تک یہ خدمات سر انجام دیتا رہوں گا تو لیکچر شروع کرتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے وہ ڈائنگز ڈیکلیریشن ہے بیان نزا بیان نزا سے مراد ہے کہ ایسا بیان ایسی سٹیٹمنٹ ایسا بیان جو کہ کوئی مضروب شخص مرنے سے پہلے کسی کے خلاف دیتا ہے اس کو بیان نزا کہتے ہیں ڈائنگ ڈیکلیریشن کہتے ہیں یہ کس وقت لیا جاتا ہے کیوں لیا جاتا ہے اور کون لیتا ہے اور اس کے اختیارات کس کے پاس ہیں یہ ایک عام پریکٹس ہے ایک فرش سٹوڈنٹس لا کے ان کے لیے بھی ویری امپورٹنٹ لیکچر ہے جب انسان کو کوئی ایسا فائر یا ایسی انجری آ جاتی ہے کوئی بندہ دیتا ہے تو مضروب شخص ہوتا ہے مرنے سے پہلے کسی کے خلاف جو بھی بیان دے گا وہ سج پر مبنی ہوگا کہ کوئی بھی انسان جس کو ایک پتہ ہوتا ہے کہ میں کچھ گھنٹے بعد یا کچھ دیر بعد میں نے مر جانا ہے تو وہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ میرے جساچ ہی بولے گا تو بیان نزا جو ہے دینے کے بعد اگر مضروب شخص ایک ویری امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں کچھ عرصہ زندہ رہتا ہے بیان دے دیتا ہے مضروب شخص لیکن کچھ عرصہ وہ زندہ رہتا ہے کچھ عرصہ تو اس بیان نزا جو ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے اس کو تصور نہیں کیا جائے گا وہ بیان نزا نہیں پھر ہوگا اگر وہ بندہ کچھ بیان دینے کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہ جاتا ہے تو بعد میں اس کی ڈائت ہوتی ہے وہ 161 کا بیان تصور ہوگا نمبر ایک نمبر دو مرتے وقت مرہوم جو ہے اس نے کہا تھا یا کہا ہوگا وہ قانون کی نظر میں سچ سمجھا جائے گا وہ جو بھی سٹیٹمنٹ دے گا جو وہ کہے گا جو وہ بولے گا جو اس نے وہ سٹیٹمنٹ کہی تھی کہ کیا وقوع تھا یا کیا ایشو تھا جو بھی وہ سٹیٹمنٹ دے گا اس کو قانون کی نظر میں سچ سمجھا جائے گا نمبر تین مقتول اگر مرنے سے پہلے کسی ملزم کو نامزد کرتا ہے تو وہ ایسا ملزم زمانت کا مستق نہیں ہے اس میں مختلف ججمنٹس ہیں سائٹیشن ہے عدالتی آلیہ کی دوزار سترہ وائی ایل آر ٹو سیمٹی ایٹ پیج ہیں دوزار تیرہ پی ایل جے سی آر سی دو ٹو فور فائی دوزار چودہ وائی ایل آر نائن بے یہ عدالت اعلیٰ عدالتہ کے سائٹیشن ہے جس میں اگر کوئی مقتول اگر مرنے سے پہلے کسی ملزم کو نامزد کر دیتا ہے کہ مجھے فلانے بندے نے گولی ماری تھی یا فلانے بندے نے میرے پہ اٹیک کیا تھا فلانے بندے نے میرے پہ میرے سار پہ یا مجھ پہ کلہاڑی کا وار کیا تھا مرنے سے پہلے وہ اے بی سی ڈی جو بھی جس کو وہ نامزد کر دیتا ہے تو وہ مرزم جو ہوگا وہ زمانت کا مستق نہیں رہے گا اگلی چیز بتانا چاہتا ہوں کون بیان بیان لیے لے سکتا ہے نزا بیان جو ہے کلم بند کرنے کا طریقہ کر گیا ہے کون کرے گا نزائی بیان جو ہوتا ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کلم بند کرے گا نمبر ایک نزائی بیان لکھنے سے قبل ڈاکٹر مضروب کا مہینہ کرے گا کہ مضروب بیان نے نزا کلم بند کروانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے وہ اپنا بیان کلم بند کروا سکتا ہے ڈاکٹر وہ پہلے اس کا چیک اپ کرے گا پھر اس کے بعد وہ جو علاقہ مجسٹریٹ صاحب ہے ان کے سامنے وہ بیان دے گا ہاں ایک چیز بیانی نزا لکھنے کے لیے اگر علاقہ مجسٹریٹ صاحب نہیں ہیں تو پھر اس وقت پولیس آفیسر دو یا دو سے زیادہ گواہان ویٹنس کی مجودگی میں بیانی نزا کلم بند کروائیں گے کرے گا پولیس آفیسر کی ڈیوٹی لگ جائے گی اگر مجسٹریٹ کی غیر مجودگی ہے وہ اگر نہیں آسکے کوئی وجوہاد ہے کوئی مسئلہ ہے تو ان کی جگہ پولیس آفیسر گواہان کی مجودگی میں بیان کلم بند کریں گے تو یہ انتہائی ویری امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ اگر یہ جو ایویڈنس ہے انتہائی مضبوط ترین ایویڈنس ہوتی ہے جب مضروب اپنے مرنے سے پہلے کسی شخص یا کسی ملزم کو نامزد کرتا ہے اور اس کی فوری ڈیتھ ہو جاتی ہے دوبارہ بتاؤں گا اگر بیان دینے کے بعد مزید کچھ عرصہ وہ زندہ رہ جائے گا تو وہ بیان نظہ نہیں ہوگا وہ 161 کی سٹیٹمنٹ بن جائے گی تو دوستو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جب تک زندگی ہے آپ تک قانونی رہنمائی قانونی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہ گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ جہاں رہیں سلامت رہیں خوش رہیں اور اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے اور سب بھائن بھائیوں کو سب کو رزق حلال عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم